اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو آپ سب آپ دیکھ رہے ہو ایزی کوکنگ کورنر اور آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزے کے بریڈ سنیکس کے ریسیپی لے کے آئی ہوں اس کے لیے آپ کو صرف چار سلائسز بریڈ کے چاہیے اور آپ کے دھیر سارے سنیکس بن کے تیار ہو جائیں گے فیلنگ بھی اس کی اتنی مزے کی اتنی کریمی اور ٹیسٹی ہوگی کہ آپ کو کھا کے مزہ آ جائے گا چلیے فٹا فٹ بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک پین کے اندر ڈیرھ چمچ کے قریب کھیکہ ڈال لیا ہے گھی ڈالیں یا آئل ڈالیں دو چمچ میں نے اس میں باریک کٹ کے گاجر ڈال لیا ہے ہلکہ سا اسے ہم نے سوتے کر لیا ہے دو چمچ اس میں میں نے شملا مرچ کے ڈال لیا ہے تھوڑی تھوڑی چیزوں کے ساتھ یہ کافی ساری فیلنگ بن جائے گی ہماری دو چمچ کے قریب اس کے اندر میں نے باریک کٹ کے پیاز ڈال لیا ہے تھوڑی سی میں نے اس کے اندر بند کو بھی ڈال لی ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے ہلکا سا سوتے کر لیا ہے اب چکن ہم نے ایک پیالی شریڈ کر کے رکھا ہوا ہے بوائل کر کے تو یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑی سی سپائسز ایک چمچ اس کے اندر ہم نے زیرے کا ایڈ کر دیا ایک چمچ اس میں میں نے نمک ڈال دیا آدھا چمچ چلی فلیکس ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اور ایک سائیڈ پہ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم وائٹ سوس بنا لیں گے آپ الگ سے وائٹ سوس بنا کے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہو اسی کے اندر بھی بنا سکتے ہو تو میں نے ان ساری چیزوں کو ایک سائیڈ پہ کر دیا ہے اور اسی پین کے اندر میں تھوڑی سی وائٹ سوس بنا لوں گی یہ میں نے دو چمچ بھر کے اس میں میدے کا ڈال دیا ہے ایک چمچ اس کے اندر میں نے گھی کا ڈال دیا ہے وہ بھی بھر کے ہی ڈالا ہے آپ جو بھی گھی یا آئل استعمال کرتے ہو مکھن استعمال کرتے ہو وہ اس میں ڈال سکتے ہو تو اسے ہم نے بھون لینا ہے ہلکی ہلکی آنچ پہ اتنی دیر بھوننا ہے کہ میدے کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اب ان ساری ویجیٹیبلز میں اس میدے کو ہم نے مکس کر دیا ہے اور اس کے اندر آدھا کپ دودھ کا ہم نے ڈالا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اور اسے ہم نے مکس کر دیا ہے یہ میں نے آدھا کپ اس میں دودھ کا ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اس میں وائٹ سوس بن چکی ہے آپ ایسے ساتھ میں بھی وائٹ سوس بنا کے ایڈ کر سکتے ہو اور الگ سے بھی بنا کے اس میں ایڈ کر سکتے ہو اب اسے ہم اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ ہماری اچھی سی فیلنگ بن جائے جو کہ ہماری بریڈ کے اوپر ٹھہر سکے اسے ہم نے پتلا سا نہیں رکھنا تھوڑا سا سخت کرنا ہے یہ دیکھیں بہت اچھی ہماری فیلنگ تیار ہو چکی ہے اب اسے تھوڑا سا تھنڈا کریں گے یہ دیکھیں تھنڈا ہونے کے بعد ہماری فیلنگ کچھ ایسی ہو چکی ہے اب ایسے ہم نے ایک سلائس بریڈ کا لے کے اس کے اوپر ایسے فیلنگ کو لگا دینا ہے سارے کے اوپر پھیلا کے اچھی طرح اسے ہم نے اوپر سے کور کر دینا ہے میں نے یہ چمچ کے ساتھ ہی اسے سارے کے اوپر دیکھیں ایسے پھیلا کے لگا دیا ہے دیکھیں بہت اچھی فیلنگ ہماری سارے سلائس کے اوپر لگ چکی ہے اب اس کے ہم ایسے پیس کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے میں نے اس کے تین پیس کر لیا ہے آپ اسے ایسے پیسیز میں بھی کٹ کر سکتے ہو دو پیسیز میں بھی کر سکتے ہو سکوائر میں بھی کر سکتے ہو ٹرائنگر میں بھی کر سکتے ہو یہ آپ لوگوں کی چوائس پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن ہم بنا رہے ہیں بریڈ فنگر تو اس لیے میں نے اسے لمبے سلائسز میں کٹا ہے آپ نے جتنے سنیکس بنانے ہو اس حساب سے آپ بریڈ کے سلائسز لے کے ان کے اوپر ایسے فیلنگ لگا کے تو ان کے پیس کٹ کر لیں تو میں یہ سارے پیسز کٹ کر لوں تو پھر آگے آپ کو بتاتی ہوں ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے چار سلائس لیے ہیں چار سلائسز کے ساتھ میں نے یہ اتنے سارے سنیکس بنا لیا ہیں اب ہم ان کو بائنڈ کرنے کے لیے کہ یہ جو فیلنگ ہم نے اوپر لگائی ہے اترے نا ایک گھول بنائیں گے ان کے اوپر ایک کوٹنگ لگائیں گے کوٹنگ کے لیے میں نے تین چمچ میدے کے لیے ہیں اس کے اندر میں نے آدھا چمچ نمک کا ڈالا ہے اور آدھا چمچ ہی زیرے کا ڈالا ہے پانی ڈال کے ایک پتلا سا ہم نے اس کا گھول بنا لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے اور اسے مکس کر لیں گے اسے ہم نے پتلا سا بنانا ہے یہ تھوڑا گاڑا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال رہی ہوں اور اسے مکس کر لیں گے اس کی بس ہم نے ایک ہلکی سی اوپر لیئر بنانی ہے جو ہم نے اس کے اوپر فلنگ لگائی ہے یہ نکل نہ جائے اسی لیے اسے ہم نے اوپر لگانا ہے تو اس کے اوپر لگانے کے لیے میں تھوڑی سی بریڈ کرم لے رہی ہوں یہ دیکھئے اب ایسے سلائس اٹھا کے اس گول کے اندر ہم نے ڈپ کرنا ہے اور اوپر بریڈ کرم لگا لیں گے تاکہ یہ مزید کرسپی بنے یہ دیکھئے ایسے ہی ہم نے سارے پیسز کو لے کے اس گول کے اندر ڈپ کرنا ہے اور بریڈ کرم اوپر لگا لینی ہے سارے پیسز کو ہم ایسے ہی کر لیں گے یہ دیکھئے میں نے سارے پیسز کو لگا لی ہے بریڈ کرم بھی اور وہ جو میدے کا ہم نے گول بنایا تھا وہ بھی اب ان کو ہم فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے لیے میں نے آئل پہلے سے ڈال کے رکھا ہوا ہے اسے گرم کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم ون بائی ون کر کے ایسے یہ پیسیز ڈالتے جائیں گے اور انہیں فرائی کر لیں گے یہ میں نے فرائی کرنے کے لیے انہیں اندر ڈال دیا ہے اب میڈیم آنچ کے اوپر انہیں ہم نے فرائی کرنا ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے بعد ہم ان کو پلٹ لیں گے پھر دوسری سائٹ سے بھی فرائی کر لیں گے کرسپی ہونے تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے آنچ کو میڈیم رکھنا ہے نہ بہت زیادہ تیز کرنی ہے کہ یہ جل جائیں اور نہ ہی ہلکی رکھنی ہے ہلکی کرنے سے بریڈ آئل کو اپنے اندر سوک کر لے گی جو کہ ہمیں بالکل نہیں چاہیے بریڈ کے اندر اگر آئل چلا گیا تو یہ بہت ہیوی ہو جائیں گے اس لیے ہم نے انہیں میڈیم آنچ پر فرائی کرنا ہے تاکہ یہ کرکورے سے بنیں بہت ہی کرسپی سے یہ دیکھئے دونوں سائڈوں سے فرائی ہو چکے ہیں اور آئل بھی اتنا زیادہ نہیں لگا تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے کرسپی سے فرائی ہو گئے ہیں سارے فرائی کر لوں پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ سارے فرائی ہو چکے ہیں یہ ان کی فائنل لک کتنے یہ اوپر سے کرسپی لگ رہے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی یہ بنے ہیں اور بہت ہی یہ کرکورے سے ہیں آپ اسے کیچپ کے ساتھ وائٹ سوچ کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہو یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ توڑ کے بھی چیک کروا دیتی ہوں کہ اندر سے یہ کتنے مزے کے سوفٹ ہیں اور اوپر سے دیکھئے یہ کتنے مزے کے کرسپی سے ہیں یہ دیکھنے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ اوپر سے کتنے کرسپی ہیں اندر سے میں آپ لوگوں کو توڑ کے چیک کروا دیتی ہوں ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسیپی کو آپ اسے افتار میں بھی لے سکتے ہو اسے ویسے چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو تو بہت مزے کے یہ سنیکس بنتے ہیں تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ اور جٹ پٹ بننے والی یہ ریسیپی ہے بنائیے اور انجوائی کیجئے ویڈیو اچھی لگئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نے کیا تو کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو فوراں اس کا نوٹیفکیشن مل جائے نیکسٹ ویڈیو تاکہ لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ